پہلی پلیٹ آپ ہی آگئی تھی ہی چکیا بھی نہیں آپ ہی آگئی ہیں جلیبیاں نیچا آرہی ہیں وہ راش نہیں ہے اتنا اتھر یہ آیا ہے ہم کو مزہ اس گیترنگ کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو یہ بہت بڑے مشہور ہے یعنی کہ میڈیکل ہے خوشی میری یہ ہے کہ یہ سوٹ میں نے بکرا ایت سے پہلے آرڈر کیا تھا تب یہ مجھے سوٹ بہت زیادہ تنگ تھا اور یہ سوٹ میں نے آج پہنا ہے ناظرین یہ آئی ہے تھوٹی جو کہ میں نے ٹیسٹ کی ہے وہ نہیں لگ رہے تو وہ آزان بھی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے مالک مانکہ جو کہ میں نے ٹیسٹ کی ہے السلام علیکم inscre ملک ویڈیو ویڈیو говорمی جنرسی ہمی کرتا ہے ویڈیو سو ہیاری دو اگر ایک انشاء ہے تمہونہ سب ہے اس کا مطلب ہے ایس کا مطلب ہے کہ آج جنس میں میں آدماندھالی ہے اور صبح سے ہمارا ہملک ہو کھا رہے ہیں ابھی میں نے کہا کان سانہ بنائے لیتے ہیں یہاں میں بنا رہی مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کورما بنا لیتے ہیں ساتھ اب یہ دودھ بوائل ہو رہا دودھ بوائل ہونے کے بعد یہ میں نے کچلس کے لیے آلود ہوگے رکھ لیے ساتھ میرا پٹا فرسنا یہ جھج پٹ سینیاں بنا کے پارگ ہوتے ہیں دھنک کی ہیں اس کے لیے ساتھ ہیں اور یہ بہت نقدار ہے یہ جو گھر جاتا ہے اس کے لئے یہ کھانا چاہے ہیں یہ دونوں میں بلیچ کرنے لگیں اور میں نے آج بلیچ کر لیا ہے پتہ ہی نہیں ایڈی نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہم نے آسکو تیارا ہم نے آسکو تیارا ہے ہم نے آسکو تیارا ہے ہم نے آسکو تیارا ہنا ہے میرا بیم آئلی ایڈرس ہی اس کے لیے موجود ہے جو آپ نے ہمیں تیار کرتا ہے اچھا تو یہ مینا ڈرس ہے جو میرے دل کا راج پیننے کو بس یہ بھی پریس ہوتا ہے ناد ہو گئے لے لے ہو گئے ہیں اور یہ بھی یہ بھی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی تو خوشیہ لگ ہے سبا ہم نے حلوہ پوری کھائی ہے اور لنگر کی اور آلو والا نان آیا تھا اور اچھا نان حلوہ آیا تھا جو کہ بہت مزدار تھا لیکن اب کھانا تو بنانا ہی ہے کھانے کے بغیر سے بجارت نہیں ہونا اس لئے میں نے کتلی جیسی سے گرما میں نے بنانے کیا رہا اس لئے لیکن اس لئے دین ہو گئے یہ انترائی بانجاری کی کھانا تھی یعنی سرما نہیں بن رہا تھا سرما دگی سٹائل گرما اس لئے جو موانوں میں جان رہا ہے دگی گرما بنانے کے لئے ڈرس سے زیادہ ضروری ہے یہ مجھے لگتا تھا کھانے کے ساپ سے تھوڑا یہ ابھی نیا ہے پہلے اس کو ختم کریں گے یہاں پہ میں نے چکن کو فرائی کر لیے اور اب میں نے اس میں گلنڈ کر کے پیاز بگرہ ٹماٹھو اور خلی مرچ میں ہر چیز کر لیے اب میں اس میں مسائلہ بگرہ ڈالوں گے اور سفیب میں خیلان سے کو تین چار مہینے کے بعد ایک اور ممال ہے نئی تھی شنواری تکرائیشن واری تکرائیو ہی بنی جائے یہ میں اندر آئی ہوں ادھر تو یہ لچھو باندھ رہی ہیں اسے دیکھنے اندر آسان نے نکابی سے لیتنی ہے ہاں ہوں تو سوندی کیوں نہیں یہ جناب ٹائم ہو گیا ہے اور آپ گدہ کہہ رہے ہوں گے کہ گدہ مارا ڈرائنگ رہے ہیں ہم گدہ کی بگیانی ہے ہم گدہ کی بگیانی ہے بس رہاں بھی سو گیا ہے یہ دیکھو میری پوٹی یہ دیکھو یہ دیکھو ہم گروہ یہ دیکھو میری پوٹی میں بیٹھو بوتی تو نہیں آخری یہ دیکھو اسے ملے 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 تجھو رہن خون لگا ہے نہیں تو دیکھو ، میں دیکھو اسے دیکھو کیا کرتے ہیں نہیں اسے دیکھو اسے دیکھو باثر انہیں تو سوندی کو اسی بات کر لکھلی دلتے لائے کوئی بات ہو نا نا پہلے ہمارے کیا میں نے اسی لئے پہلے ہت کو لگائی ہے میں نے کہا کہ وہ ہلا پینک کی طور رہ گیا تو میں نے داندے پھیڑ میں آدیا میں نے لائے پہلے میں آپ دے آپ این اکڈار ہونا چاہی این اکڈار چاہی دار سے سانوں کیوں سب نیم کام چھک رکھ موٹی کیا دی ہونٹی کہ میں نے ایک ہونٹی میں نے بات سے نیمی بات سے پہلے سورہ سو دودھوائی لوا چھینڈے نہ پڑے میں نے کہا بڑی جو کہ یہ تھی پتیری تیسری والے نہیں آئے گی چھینڈے میں نے پہلے چھ قال گا پہلے چھوٹے نہیں کا پہلے بی飛 Guitar میں نے کہا رہا 여기cessors کے لئے اور بادہ ہے ابrainے پلے پہلے 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 پھر نہیں آئے گیا یہ پاری Bachelor ابھی بھی لوگ معنی جگہ ہی میں بیت ma That's pretty میں 관ھت varit ہونٹي ٹھیک ہاں گئے ٹھیک ہی پھنچے نہیں پانچے پانی نہیں پانچے گوہ ٹھیک ہی مجھنے ٹھیک ہی دل ٹھیک ہی پانچے بھی ہواً ہوں یہ ہے کہ ہمارے آلے ہیں ہاں آرہاں آلہ ہاں آلے ہیں ایسا یہ تو آلے ہیں کبھی میں نوٹس کریں میں ہوں ہوں مجھے مجھے جیسے میں شام کو سو گئی اس نور میں جانبا میں میں سونا کرتا ہے اس میں کاشتا جائے ہیں مجھے اسے رہنے کیونکہ 昨ہ میں چاہیہ گئی نے مجھے میں ہوا کیا کہ میں اچھا جائے مجھے میں تمہیں اللہ میں جو انتر آئیہ لاثنی کچھ اور سانیا کی محنت سے نان یہ پتھورے ہیں اور ساتھ حلوہ ساتھ یہ چنے پتھورے اور یہ نان حلوہ اب گئیں ہیں چائے لینے کے لیے یہ بندہ لینے نہیں جاتا لنگر لیکن کھانے کے ٹائم آگے ہوتا ہے ہم دیکھا ہم تو کھائیں تھڈڈا ہے گا ہم دینوں کا آلے ہیں آجو آپ ہی آجو آجو ان کی محلن کا پھل ہے آجو آجو سانیا محلن کے سبورت کر کے میں کچھ چیزیں تو میں جا کے لڑ گئی کی کہ میں نے کہا چلے اتنے دین ہوگی میں لیتی نہیں تو میں نے کہا سرل دی آئی بوہ باہد آ پر دیکھا یہ پانی میں نے بھی ڈال ہے یہ حلات ہو گئی آلو بسہ تو میں بڑا ہے اور ہمارا جو کھانا ہے وہ ڈن ہو گیا بس اب اس پر جو گارڈشن گیا نا وہ بال میں اور یہ سارا دودھ بھی گرا دیا یہ ہوتا ہے انیوے اب میں سوچ رہی تھی میں نے نے ایسی میں سوٹے کار کھانا کھانا کیا کھانا 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 کیا اسے پہنی دلیں گے کہ بچے کھائیں ہیں بس اب تھوڑا سا پانی دالیں گے اس کو گلائیں گے اس کے بعد دودھ جائے گے یہ بہت ممتار بندہ ہے تھوڑا سا مہرے سے پانی دال لے ہیں اب یہ جیسے تھوڑی سی گل جائیں گے اس کے بعد اس میں دودھ ڈال دیں گے بس ہماری کسٹل سمجھیاں ہے ناظرین یہ آئی ہے ڈھوٹھی جو کہ میں نے ٹیسٹ کی ہے مزیگیا جو کہ میں ٹیسٹ کی ہے لیکن ہاتھ اچھوڑا کے لئے یہ زیادی آئی ہے یہ گاپاہی ہیں یہ ٹیسٹ کی ہے یہ ٹیسٹ کی ہے اس میں ٹیسٹ کی ہے ہم ٹیسٹ کی ہے ٹیسٹ کی ہے ٹیسٹ کی ہے ٹیسٹ کی ہے یہ سارکار بھٹ گئے ہیں اور آپ کو ٹائم دکھاتے ہیں شام کے سواچے ہو گئے ہیں اور یہ سرکار ابھی اٹھے ہیں اور یہ یہ کری موڑی لمبے ہی پہی جا رہی ہے یہ آج انس پر برا جاتے ہیں ہر لندے کیا ہو تو انہوں نے ایرون اٹھے کہتی ہے ملوکیشن درسو ملوکیشن درسو ملوکیشن میں کونسی جاگے لے گئے ہیں سارا ایفٹ آج اس بندی نے کیا آج ہے نا تھاگ بھی بڑا اپچاری خوشی میری یہ ہے کہ یہ سوٹ میں نے بکرا ایت سے پہلے آرڈر کیا تھا تب یہ مجھے سوٹ بہت زیادہ تنگ تھا اور یہ سوٹ میں نے آج پہنا ہے تو دل گارڈن گارڈن ٹائپ اورا میرا لیکن گھر میں سارے سویں ہیں میرا روم میں رولا پائے نہیں سکتی میری خالہ کہتی ہوتی ہے کہ جب آپ موٹے ہو جاؤنا اپنے آپ کو اپنے سوٹ کو کھلواؤ نہیں اس سوٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے تو وہ والی جن کی بات میں وہ آٹھ نو سال پہلے میں نے بھی بولی تھی سوٹ کو سیٹ نہیں کرانا اپنی کرنٹ بوڈی کے حساب سے اس سوٹ تک پہنچنا ہے جب میں نے آرڈ کیا تھا تو یہ مجھے اچھا خاصا ٹائٹ تھا آر تب بھی چاہتا تھا لیکن ٹائٹ بہت زیادہ تھا لیکن اب شکر الحمدللہ اب یہ زیادہ سیٹ میں آرہا ہے آج میں نے تھوڑی سوڑی سوڑی چینج کی ہے میں براون لپٹک لگا لگا کر ترمہ آگئی آج میں نے راپنک کس ٹان میں گئی اس سوڑ کے ساتھ مجھے لگا تھا کہ اس کا کمبو زیادہ اچھا لگے گا علی صاحب کو ٹھوڑے وغیرہ کھا کے آگئے ہیں وہ مہترمازیہ مجھے لینڈز لگا تھا تو میں نے کہا چھوڑا پانچھا مجھے لگا باقی دے ایسا ہی ہے ابھی تک تو کوئی آیا گیا نہیں ہے اور سوڑ کے گزر گیا ہمارا دن لیکن پیلنگ ہی لگا آرہی ہے تو ہم دیکھا ہم گلیوں میں چلے رہتے ہیں پر میرا نظر اصلا نہیں پڑتا اس طرح گلیوں میں جانے کا بھی ہماری آیا کہتے ہیں کہ دن کو کھنی باڑھ جا رہی ہے میں نے کہا مرا دماغرہ بھی میں نے کہا مرد جانا ہے میں نے کہا میں نے کیوں تیار ہوتا ہے باڑھ شاہ نے بھی رہتے ہیں بالا بھلا کام جو بہت پڑھ لگتا ہے یہ تو صبح سے بسنا کہ کوئی آیا نہیں کوئی آیا نہیں لو تو ہی تیار ہو گئے یہ بچے نکل جائیں گے باہر ذرا لیٹلوٹ دیکھ کے آئیں گے میرے اور میں بھی ہوoons کی ہے ہم ایک دکھے لیں یہ آپ کے دورے لئے جائے گا یہ آپ کو د spelled as آپ کی دیکھتے لئے سا بنا کریں اچھا تیار ہیں انجی خانے پتھوڑے لائے خانے پتھوڑے لائے پتھوڑے لائے یہ آپ سے اپنے والا لائے یہاں ہمارا لائد ہمارا ہے کہ میں نے پتھوڑے لائے کتھوڑے لائے کھانے کیا کھانے کیا کھانا ہے بچھا جان رہا پر ہر نیاز پر نزر ہے یہ میں جو آؤں مجھے ہیں گیم کہ اس جب میں سبہ کھلے پر کھائیے مجھے ہماری کھانا ہے نہیں کہ شوٹی کھائی ہے ہی 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 ایرڈیس جھے ہی 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 دیکھتا ہے کہ یہ ہماری میں پر آؤں گérieur مرد ہے وہ چینہ روی ہے اب وہ ہماری دوسری ماہی ہونڈا گیا چیاروں نے کے لئے ہم جا رہے ہیں لنگر لینے لنگر یا لنگر جا رہے ہیں دیکھو آپ دوسری رفاں جا رہے ہیں دوسری رفاں جا رہے ہیں پہلے ہی جو مردتی کہ وہ بہت علاقی اور آپ جا ہم جا رہے ہیں دیکھو آپ کیا بنچا ہے وہاں پہ جا کے ہمارے ہاتھ جاں کہ جاؤ کشنا کشتے لے چلیں آپ بہن جا کے پہنچ کے آپ کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صورت یال ہے کیا نہیں ملتی پھ females اور آپ کو پہ بھی ہنگیا 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 این م Wrestle مجھے کے لئے 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 موسیقی 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 اگر آپ کو پاگل ہوئی ہے پتہ نہیں کی ہوئی ہے ازان دیکھو یہ یہ ازان بھی آیا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں ذرا وامی 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 یہ دیکھیں گائیس یہ ازان صاحب اور ثانیہ میڈم ثانی میڈم ہوئے وہ ہے ہمیں بھی اگر نے کڑا وہ ہے ہمیں سکتا ہے کہ نہیں اگر میں انگیس ہوگا چاہے بھائی بھائی تبھی دیر ہوگی ہے بھائی تبھی دیر ہوگی ہے پاندس مند تبھی دیر ہوگی یہاں پر کھڑے ہوئے کو لیکن یہ ان کے جو سی کو آبنا وہ نہیں لگ رہے تو وہ ازان بھی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے ان کا مالک مند کے آلی تبھی دیر ہوگی ہے یہ ہے مارک کے پیار آپ لوگوں کو پتھا ہی ہوگا کہ یہ کیمڈے کے اندر نہیں آتی ہیں تو یہ مارک لگا گئی کیمڈے کے اندر آتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے لے سکتا ہے میں دیر نہ لیتے کھالے ہوگی لیکن یہ بتانا میرے لے سکتے لگ رہے میں نے تجمل آئے نہیں چلنجی ٹھیک ہے باپسی پہ آتے دیکھیں ہمیں ملتا ہے اب ہم وہاں سے لیں گے میں نے انہوں نے بلایا کہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو دیکھیں دیکھیں ملتے ہیں کہ نہیں ایکسائٹمنٹ ہوں مجھے ہو رہی ہے پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ ایک دو تین پہلی پلیٹ پہلی پلیٹ والد چھے آئید پہلی پلیٹ پڑی اس گیترنگ کے ساتھ ہم نے جانا تھا باتیاں دیکھنے لیکن یہ بچہ سو گیا ہے لیکن مزے آگئے ہیں ہم لوگوں کو آج کامینا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک وہی ہے جہاں ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں سے بہت سی زندگیاں بن بھی جاتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ اجر بھی جاتی ہیں اس پلیٹ فرم پہ جب ہم آتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کس طرح کا ہمیں ڈس اڈوانٹیجز ہمیں جیلنے پڑیں گے ہمیں کیا کچھ جیلنا پڑے گا ہم صرف وہ چمک تیری چیز دیکھ کے اس فیلڈ میں قدم رکھ لیتے ہیں جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ پہلے تو بڑی چمک تیری سی تھی لیکن اس کا جو اینڈ ہوا اس سے تو سب کو ہی عبرت ملنی چاہیے لینی چاہیے ساری ایک لڑکی جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیف تھی اور شادی شدہ تھی لیکن بس وہی بات آتی ہے نا کہ جہاں پہ خامد اجازت دینے تو ہم لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں جو کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی اجازت سے یہاں پہ پہنچیں اور یہ کچھ ہمیں زیب نہیں دیتا اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیف تھی اور اپنی پچرز وغیرہ لگاتی تھی اب ظاہر ہے کہ جب پچرز لگائیں گے تو آپ کو بڑے آپ کی عاشق پیدا ہو جائیں گے جو آپ کے لئے جان بھی نہیں نکلے تیار ہوں گے دوستی ہو جاتی ہے تاریخیں سنتی ہے ہاون بھی تو غلط کرتے ہیں نا کہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں ہاون جو تھا وہ اپنی بیوی کو محبت تو کرتا تھا لیکن اظہار نہیں کرتا تھا پاؤں کی جوتیس کے برابر ہی سمجھتا تھا اس کہانی میں دونوں کی گلتی ہے یہ ہم کسی ایک کو بلیم نہیں دیں گے باقی جواب لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہا لگتا کہ گلتی کس کی ہے آون تھا تو برا بولڈ اجازت دے دی اور لیکن بیوی پہ نظر نہیں یعنی کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا اس کو اپنی اٹنشن نہیں دیتا تھا اس کی کیئر نہیں کرتا تھا باقی سارے معاملات اوکے تھے گھر کیا خرچہ وغیرہ اس کی حقوق سب ٹھیک تھے لیکن ایک بیوی تو اپنی تعریف کی ایک اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا خاونت اس کے بناو سنگھار کی تعریف کرے نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جانے ان جانے میں اس نے ایک جگہ دوستی کر لی اب وہ لڑکا اس کے لیے کی دو افداد جان چھاور کرنے والا سارا کچھ ہی اس کے اندر کا کہ میں عاشق ہوں میں فلانا ہوں تو میں تمکانا ہوں اس کی تعریف پہ تعریف تعریف پہ تعریف اب وہ ایک انسان تھی ایک طرف وہ یہ دیکھتی تھی کہ اس کا خاونت اس کو پاؤں کی جھوٹی سمجھتا ہے دوسری طرف اس کا جو عاشق ہے وہ تو اس کی تعریفیت نہیں کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ سب جھوٹی ہیں لیکن پھر بھی انسان باتوں میں آجاتا ہے دوستی ہو جاتی ہے دوستی ہوتے 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 معاملات چلتے رہتے ہیں اور خاونت کی توجہ نہیں ہوتی اپنے بیوی کے طرف سے میل ملاب بھی ہوتا رہتا ہے ایک جن ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خاونت سے یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ مینے لائے اس لڑکے کی باتوں میں آکے بچہ ان کا کوئی نہیں ہوتا شاید یہی وہ چیز تھی کہ جس نے اس کو وہ ججگی نہیں کہنے میں کہ میری اولاد ہے یا کچھ بھی ہے اس نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اس لڑکے کی باتوں میں آکے اس کو بھی لگاؤ ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میری تاریف کرتا ہے ٹھیک تھاک ہے میچ کا پل ہے ہر چیز ہوکی ہے اوکی شاید یہی وہ چیز تھی جس نے اس کو بلکل بھی سوچنے پہ مجبور نہیں کیا کہ میں کسی کی خاطر اپنا گھر خراب کرنے جا رہی ہوں تو میرا نتیجہ کیا ہوگا اس مرد نے بھی اس کو طلاق دے گی اس کی ایک دفعہ کہنے پہ ہی طلاق دے گی وہ خوش تو بہت ہوئی لیکن اندر ہی اندر اس کے اندر یہ بھی شرمندگی تھی کہ میرے مرد نے میرے ساتھ رہنے کیا کوئی بھی زد نہیں کی کیا میں بلکل بھی اس قابل نہیں ہوں بس وہی نا کہ ہسی سوچیشن ہوتی ہے ہم ارسوں کے ساتھ کہ جب کوئی ہماری بات بڑی آرام سمال لے تھا تو ہم اس کو اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اس نے چھوڑنے کی زد نہیں کی اینیوئے اس نے بنی عدد پوری کی عدد پوری کرنے کے بعد جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ میرٹ نکلتا ہے شادی شدہ ہوتا ہے اس کے دو بچے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی ہیپی فیملی ہوتی ہے جب یہ بعد اس لڑکی کو پتہ چلتی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پر کیا بیٹی ہوگی آون سے طلاق لے لی لوگوں کی رشتہ داروں کی لانت لے لی اور جس کے پیچھے لی وہ شادی شدہ نکلا اور اس لڑکے نے اس کی دھجیاں لبزوں میں ایسی اڑائیں کہ جو تم اپنے خواب یعنی اس نے وہ وہ چیزیں سمجھائیں کہ جو اس وقت شاید میں بولتی آپ کو شاید آپ کے دل میں آرہا ہوتا کہ واقعی یہ میرے دل کی بات تھی کہ خواب نے اگر اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ بارہ لڑکے جو کوئی بھی آئیں گے تم ان کی تعریفوں میں آ جاؤ گے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا بولا ہوگا کچھ ایسے لفظ ہیں جو مجھے خود بھی زیب نہیں دے رہے لیکن میرے اندر کی جو باتیں ہیں جو فیلنگز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ واقعی جب آپ کا خواب آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے بہت سی ایسی لڑکی ہیں میرے گرد جو یہ روتی ہیں کہ سندس تمہیں میں ایک بات بتاؤں جو ازادی تمہارے پاس ہے اس ازادی کو ہم ترستے ہیں اگر آپ کے خواب نے آپ کو ازادی دے رکھی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں اور ثابت قدم رہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ کہیں اکٹیو ہیں اگر آپ کی سوشل لائف کافی بیزی ہے آپ کیٹی پارٹیز میں جاتی ہیں آپ لوگوں سے ملتی ہیں آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں مت اپنے خوابن کے اعتماد کو ٹھیس پنچائیں اعتبار بنانا بہت مشکل ہے اور گوانے کے لیے ایک لمحے کی گفلتی کافی ہے امید کرتی ہوں کہ آج ہی کہانی سے کچھ نہ کچھ تو عبرت ملی ہوگی اور جو چھوڑے لڑکے نظر آتے ہیں تعلیف کرتے ہوئے سکت باتوں کی حد تک ہیں حقیقی زندگی وہی ہے جو آپ کے خوابن کے ساتھ گزر رہی ہے جو آپ کی حقوق پورے کر رہا ہے جو آپ پہ اعتبار کر رہا ہے جو لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے اپنی بیوی پہ اعتبار کر رہا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑی پیاری سی بات ہے